بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حافظ آسم منیر صاحب شلکت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہے اب ان کیمرہ سیشن جو ہے عموما ہمارے ہاں ان کیمرہ سیشن کا بڑا غلط مطلب لیا جاتے ہیں اور وہ یہ کہ ان کیمرہ سیشن کا شاید مطلب یہ ہے کہ وہ اجلاس کیمرے میں ہوگا یعنی وہاں کیمرے لگے ہوں گے لیکن انفیکٹ ان کیمرہ سیشن اجلاس کا مطلب ہے بند دروازوں سے اجلاس یعنی اس کے اندر میڈیا کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی وہاں پہ کوئی بھی کیمرہ نہیں لگا ہوگا یہ اور بات ہے کہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں جو سینئر انکرز ہیں اور جو صحافتی برادری ہے ان کے لنکس اس حد تک ہیں کہ خبر جو ہے وہ بہرحال باہر آ جاتی ہے لیکن لائیو کوریج کرنا یا کسی رپورٹر کا اندر ہونا اور ایک ایک چیز کی جو جزیات ہیں ان کو باہر پہنچانا وہ اس میں ناممکن ہوتا ہے عموماً یہی کہا جا رہا ہے کہ اس اجلاس کے اندر جو آرمی چیف ہیں وہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے اس آپریشن کے حوالے سے اپروول لیں گے کہ جو آپریشن وہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں ان تا بیسز آف جو دہشتگردی کے حالیہ واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں ہوئے ہیں اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے آپ کو بتایا کہ پشاور میں پولیس لائن کی مسجد میں بھی دھماکہ ہوا تھا تو یہ جو دہشتگردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اس کی بنیاد پہ اپروول لی جائے گی ان کے خلاف ایک میلٹری آپریشن کی دوسری طرف کل سپریم کورٹ میں بڑا ہنگامہ خیز قسم کا دن رہا اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطاب بندیال نے اپنی سربراہی میں ایک آٹھ رکنی بینچ تشکیل دیا اور وہ بینچ تھا بنیادی طور پہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جس کو کہ پارلیمنٹ نے اور سینٹ نے اپروو کر لیا تھا اور اس کے بعد وہ صدر مملکت کے پاس چلا گیا تھا انہوں نے اس کو پندرہ دن دبائے رکھا اور پندرہ دن کے بعد انہوں نے اس کو اعتراض لگا کے واپس کر دیا اور اس میں انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں یہ کہا کہ یہ جو بل ہے اس میں کئی سکم موجود ہیں یہ عدلیہ کے ہاتھ باندھنے کی سازش ہے اور اس کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے انہوں نے اس کو واپس کر دیا جب وہ بل دوبارہ پارلیمنٹ میں آیا تو اس پر بڑے برہمی کا اظہار کیا گیا سید ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں ان کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں نہ کہ صدر مملکت کے طور پر بہارحال اس بل کو دوبارہ پارلیمنٹ سے منظور کروایا گیا اور اس کو دوبارہ صدر مملکت کے پاس فائنل اپورول کے بھیج دیا گیا پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ چونکہ صدر صاحب نے پہلے پندرہ دن اس کو دبا کے رکھا تھا اور اب دوبارہ ان کے پاس ہے تو اب اگر دس دن کے اندر اندر یا دس دن تک وہ اس پہ سائن نہیں کرتے جو کہ وہ نہیں کریں گے تو آٹومیٹیکلی ان کے سگنیچر کے بغیر ہی یہ جو بل ہے یہ قانونی حیثیت اختیار کر جائے گا اور اس بل میں جو بنیادی شک ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سو موٹو کا بینچ ہے وہ اکیلا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار نہیں بلکہ تین سینئر ججز جو ہیں وہ اس میں ہوں گے اور وہ بینچ بنایا جائے گی ایک سلاوہ اس میں بہت سی اور شکے ہیں جنہیں شک وائز شک وار جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے سو اس بل کی اوپر ایک سو موٹو ایکشن لیا گیا اور اس پہ آٹھ رکنی بینچ بنایا گیا اس میں سماعت ہوتی رہی اور جو وکیل تھے وہ وکیل صاحب کوئی پون گھنٹا کے قریب اس پہ بحث کرتے رہے اور یہ ایسا بڑا ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ وکیل صاحب تقریباً پینتانیس منٹے بات کرتے رہے لیکن کسی بھی جج نے آٹھ رکنی بینچز میں سے انہیں ٹوکا نہیں اور جب وہ باتیں کر کر کے تھگ گئے تو اینڈ پہ چیف جسٹس آف پاکستان مرتاب عدیال صاحب نے ان کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں یا آپ کے کہنے کا مطلب میں سم اپ کر دیتا ہوں کہ یہ جو بل لائے جا رہا ہے یہ بل عدلیہ کو محدود کرنے اور اس کے اختیارات سلب کرنے کی سازش ہے وکیل صاحب نے کہا کہ بالکل میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہیرنگ چلے گی اور مزید اس پہ کیس چلیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا شام کو افتار کے بعد ایک آٹھ صفحات پر مشتمل آرڈر جو چیف جسٹس آف پاکستان مرتاب عدیال صاحب نے لکھا اس آرڈر کو جاری کر دیا گیا اور اس آرڈر کے تحت یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اس کی اوپر سٹے دے دیا گیا کہ اس پہ اگر صدر مملکت سائن کرتے ہیں تب بھی اور اگر سائن نہیں کرتے تب بھی یہ بل جو ہے یہ نافذ العمل نہیں ہوگا اور اس بل کو پریکٹس میں نہیں لائے جائے گا اب اس میں جو وکلا کے ہنکوں میں بحث جاری ہے اور جو بار کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اس میں دو بنیادی پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بل تو ابھی پروسیس میں تھا یہ بھی قانون بنا ہی نہیں تھا تو جب ایک قانون ہی نہیں بنا جب ایک بچہ ہی پیدا نہیں ہوا تو آپ اس کی اوپر سٹے آرڈر کیسے دے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ وہ بل جو ہے وہ پریکٹس میں آ چکا ہے اور اگر وہ بل پریکٹس میں آ چکا ہے جو کہ ابھی نہیں آیا تو وہ بل تو ہے ہی یہ وہ بل تو یہ کہتا ہے کہ جو چیف چسٹس آف پاکستان ہیں وہ اکیلے سوہو موٹو کا بینچ نہیں بنا سکتے جبکہ یہاں پہ انہوں نے اپنی مرضی کا جو بینچ ہے وہ آٹھ رکنی تشکیل دے دیا ہے تو اگر اس بل کو آپ مان لے جو کہ مانا جا رہا ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے اس کی اوپر سٹے دے دیا ہے تو پھر تو آپ نے جو بینچ بنایا ہے وہ بینچ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی وہ اس وجہ سے نہیں رہ جاتی کہ بل ہی بنیادی طور پہ اس بینچ کی اوپر نکتہ اعتراض جو ہے وہ اٹھاتا ہے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو یہ بل آیا یہ نہیں ہرم اس کو نہیں مانتے تو بل تو واقعی بھی تک نہیں آیا تو یہ بڑی اب کنٹروورشل چیز ہے بہرحال اس کی اوپر جو ہے وہ ایک لمبی تاریخ دے دی گئی ہے اور دو مائی کو اسی آٹھ رکنی بینچ نے دوبارہ اس کیس کی سمات کرنی ہے آج کا دن اس وجہ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کل ایک تو آزم نظیر طارد نے وفاقی وزیر قانون نے اس بات پہ ایک پریس کانفرنس کے دوران قوم سے مافی مانگ لی کہ انہوں نے دو جونئر ججز کو ایلیویٹ کیا تھا اور بنیادی طور پہ جب انہوں نے ایلیویٹ کیا تھا تو اس وقت احتجاجا آزم نظیر طارد صاحب نے اسطیفہ دے دیا تھا لیکن اس کے بعد دوبارہ ان کو یہ وزارت دے دی گئی اور اس وقت بھی وہ پاکستان کے وزیر قانون کے طور پہ کام کر رہے ہیں دوسری طرف ایک خاص بات کل یہ ہوئی انہیں یہ خبر چلائی کہ حکومت جو ہے وہ اب اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت میں کمی کر دی جائے اور یہ کمی ون ٹائم کے لیے ہو یہ جو قانون ہے یہ ایک وقت کے لیے بنے اور وہ مدت ملازمت میں کمی جو ہے وہ چھے مہینے کے لیے ہو یعنی کہ وہ پیسٹھ سال کی عمر کے بجائے چونسٹھ سال اور چھے مہینے کی عمر تک کے لیے ہو اگر حکومت یہ قانون لے آتی ہے یا یہ بل پاس کر دیتی ہے تو پھر چیف جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے چیف جسٹس کی جگہ جسٹس کاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ لے لیتے ہیں دوسری طرف ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ وزیراعظم پاکستان کو ان کے مشیران نے اور وقلہ حضرات نے یہ مشورہ بھی دے دیا ہے کہ آپ ایک اگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے ایک ہی دفعہ اس قصے کو تمام کریں اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر اطاب بندیال کو عدے سے ہٹائیں اور ان کی جگہ پہ یہ جسٹس کاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس آف پاکستان کی اختیارات دے دے انہیں چیف جسٹس آف پاکستان بنا دے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں میں کیا ہمیں کوئی مثال ملتی ہے جس کو ریفرنس بنا کے کیا جائے گا تو ناظرین واقعی اس طرح کی ایک مثال ملتی ہے جب وقلہ تحریک چل رہی تھی اور اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودری کے ساتھ وقلہ برادری کے ساتھ ساتھ پوری قوم جو ہے وہ اٹھ کڑی ہوئی تھی تب صدر عاصف علی زرداری جو اس وقت کے صدر مملکت تھے انہوں نے ایک اگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودری کو بحال کر دیا تھا اپنے عدے پہ اور انہوں نے اسی بحالی کی بنیاد پہ پھر بہت بڑے بڑے فیصلے بھی کیے تھے سو اس کو ریفرنس بنایا جا سکتا ہے اور اس کو ریفرنس بنانے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان موجودہ جو ہیں عمرتہ بندیال صاحب ان کو عوضے سے ہٹا کے قاضی فائز عیسیٰ کو تائینات کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں اب آکے حالات تھوڑے سے مختلف اس وجہ سے ہیں ایک تو یہ کہ چونکہ ابھی ٹکراو کی صورتحال ہے اور سپریم کورٹ کے اندر بھی دھڑے بندی ہے تو کیا اس فیصلے کو اس اگزیکٹیو آرڈر کو عمرتہ بندیال صاحب مانیں گے یقیناً وہ نہیں مانیں گے اور اس سے پہلے جو ایک دوسرا قانون بنانے کی بات کی جاری ہے کہ چھے مینے کے لیے ان کی عمر کے حد میں کمی کر کے ان کو ریٹائر کر دیا جائے وہ اس کو بھی نہیں مانیں گے دوسری جانب اب سارا پاکستان جانتا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کی طرف دھڑے کا جھکاؤ ہے جبکہ دوسرے دھڑے کا جھکاؤ باقی مخصوص جماعتوں کی طرف ہے تو اب اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے یا ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دوبارہ سے دوبارہ سے وہ تب پہلی صورتحال پیدا نہ ہو جائے کہ دوبارہ وہ کلا تحریک اور چیف جسٹس بحالی تحریک کا آغاز ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف نے اپنے بیانات کے ذریعے اور اپنے جو ایکس انہوں نے کیے ہیں انہوں نے آلریڈی اداروں کو بڑی حد تک تباہ کرنے کی مضموم سازش کی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو دیوار سے لگایا گیا ہے فوج کو بڑا بدنام پی ٹی آئی کی طرف سے خاص طور پر کیا گیا ہے اور اب آکے جبکہ یہ چیز ہو رہی ہے تو رہی سے ہی جو قصر تھی وہ عدلیہ بچتی تھی ہمارا معزز ادارہ جس سے بڑے عوام کی امیدیں وابستہ ہیں اور جہاں پہ بڑے بڑے زندگی موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں لیکن اب صورتحار یہ ہے کہ عدلیہ کی یہ جو مہازارائی حکومت کے ساتھ چل رہی ہے تو یہ ادارہ آلریڈی بہت زیادہ خرابی کی طرف جا چکا ہے تو تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے ملک کس طرف جا رہا ہے ڈالر کا ریٹ کہاں چل رہا ہے کل ہنڈا اٹلس جو ہنڈا کی کمپنی ہے جنہوں نے کار منفیکچرنگ کمپنی مانگا منڈی میں ہے انہوں نے بھی اپنے پلانٹ کو مزید پندرہ دن کے لیے اپریل کے مہینے میں بند کر دیا اور اپریل کے مہینے میں بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ منٹیننس کے لیے بند نہیں ہوا بلکہ ایلسیز نہ کھلنے کے وجہ سے بند ہوا ہے آٹا نہیں مل رہا اشیاء خورو نور کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں غریب آدمی کا برا حال ہے ایلسیز نہیں کھل رہی ہیں اور ایک طرف کی مہاز آ رہی ہے پاکستان جس طرف جا رہا ہے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اب اس کا حل شاید ایمرجنسی یا مارشل لاحی ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی